جی منا بیٹر میں یہ فرمائے گا کہ آج بڑا امکان تھا کہ ہائی کورٹ سے بڑا اچھا فیصلہ آئے گا وہ ہوئی ہے جو دوہ زہرہ ہے لیکن ایک ڈاکٹر نے بیچ میں اعدامات عید کیے ان اعدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی دیکھیں میں تو بلکل حیران رہ گئی کیونکہ میں ملیز میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کی بچی کو وزٹ کرنے گئی تھی تو جب میں واپس آئی تو میری عورت فانڈیشن والوں کے ساتھ میٹنگ کی تو مجھے کچھ فونس آنے لگے وہ میں اٹینڈ نہیں کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد جو ہے ہمارے آفس میں جو ہے شروع ہو گیا کہ میڈم کسی نے کوئی سٹیکمنٹ دے دیا ہے میڈیا ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا تو پھر مجھ سے شیئر کیا گیا کہ بھئی یہ خاتون آپ کو یہ کہہ رہی ہیں تو میں حیران ہو گئی اور میں بالکل ہی میرے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے معاملہ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دعا زہرہ کا کیس ہم نے علطاب خوصو سے لے کر جبران ناصر کو دیا ان کے والدین کو رازی کیا ان سے اکلاریشن لیا کہ ہم آپ کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دعا زہرہ ایک نہیں ہے ہمارے پاس بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مجھے اس کا اتنا وہ بھی نہیں ہے جب آپ لوگ کے بھی ویلوکس چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں میں بس ہیڈنگ سے سمجھ جاتی ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہاں جس دن اس کے والد مل کر آئے وہ بہت خوش تھے تو انہوں نے مجھے میسج کیا تھا تو میں نے بھی دعایا ایک ان کو میسج رپلائی کر گیا تھا میسج جب آیا تو میں نے کہا بھئی دیکھوں میں کہ یہ لنکی کیا کہہ رہی ہے تو میں بلکل ہی احران رہ گئی کہ میں نے اسے دمکیا دیا اور میں نے اس کو کیا تھا اس نے کہ وہ دعا سے ملنے گئی تو میں نے زہر دیا تو چائل پروٹیکشن یونٹ میری منسٹری کے انڈر نہیں آتا ہے یہ سوشل ویلکر میں آتا ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دعا زہرہ سے ملنے پر کورٹ نے پابندی کیوئی ہے میں وہاں نہیں جا سکتی اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کس جگہ ہے ملیڈ سعود آباد میں کس جگہ ہے ملاش تک وہاں گئی نہیں پھر ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا بھی فون چیک کریں کوئی ایسا تو پھر تھرٹیت کو میں نے دیکھا کہ کچھ مسکالز ہیں کسی خاتون کی طرف سے اور میں اپنا پورا ریکارڈ جب چیک کیا تو تھرٹیت کو جو ہے مجھے ان خاتون کی طرف سے جن کا نمبر بھی میرے پاس سیف نہیں ہے کوئی ریکمینڈیشن بھیجی ہے جو میں نے کھولی بھی نہیں ہے ان کی مسکالز ہیں اس کے علاوہ ان کے کچھ میسیجز ہیں اس کے علاوہ کچھ میسیجز ہیں جو انہوں نے ڈیلیٹ کیے ہوئے ہیں مجھے پتا اس طرح چلا کہ خاتون کے واتس اپ میں جو انہوں نے اپنے پورا ریکارڈی بنائی ہوئے کار اس پہ انہوں نے جو ہے اپنا نام لکھا ہوا ہے تو ان کی ضرور کالز آئی ہوئے ہیں جو میں نے اٹینڈ نہیں کی کیونکہ میں جن پہ جو میں نے پاس نام سیف نہیں ہوتے موسٹلی میں انہوں نے اٹینڈ نہیں کرتی ہوں اور انہوں کے میسیجز ہیں ان کی کچھ ریکمینڈیشنز ہیں وہ بارحال میں نے سکرین شورٹ میں لے رہی تھی تو ان کی ڈائل بیو لگ گیا ڈائل پہ میرا انگلی ٹچ ہو گئی تھی وہ میں نے پھر کٹ دیا تو باقی یہ ہے کہ یہ خاتون مجھے میسیجز کرتی رہی ہیں پھر میں نے ناراض ہو کے ہیل سیکٹری صاحب کو فون کیا کہ یہ کیا ہے کون ہے تو وہ بیچارے میں سے کہنا گیا میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں پھر میں نے بھی بتایا کہ یہ خاتون کو سائکولوجیکلی جو ہے یہ ہیلت ہیلتی نہیں ہے اور انہوں نے بچی کے وکیل کو فون کیا اس کے والد کے گھر چلی گئی اور ہیلت سیکٹری صاحب کو اور مختلف ہیلت کے آفیسرز کو انہوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہوئے ہیں اور کل ہی ان کی یہ ساری چیز دیکھتے ہوئی انکوائری ہو گئی تھی اور مجھے سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کو بھیجوں گا بھی یہ میڈیکلی انفیٹ ہے میانٹلی تو آپ پریشان نہ ہو مجھے بھی افسوس ہوا میں سمجھتے ہوں کہ اگر ہمیں اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچی کو ہراسہ کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے نام لے یا کچھ کرے تو ہمیں ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے ہمارے دپارٹمنٹ کا کام خواتین کو تحفظ پرام کرنا ہے دھم کھانا نہیں ہے اور یہ دعا زہرہ کوئی ایک کیس نہیں ہے ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہیں میں سمجھتی ہوں کہ خاتون کا علاج کر آیا جائے تینکیو چائن کو روٹیکشن ہوس میں دیتیو اس کے زہر دیتیو وہ میں نے کہہ دیا کہ میں ہوا جائے نہیں سکتے